اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل شدد جو کہ مشل کی انٹری کے بعد کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کہ سلطان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اسرا کا بدلہ ہوا روپ آہر کیوں ہے اسرا وہ کچھ کرتی ہی نہیں جو سلطان چاہتا ہے اب سلطان پریشان رہنا شروع ہو گیا کیونکہ اسرا نے بننا سورنا شروع کر دیا اسرا اپنے مطابق شاپنگ کرتی ہے اور پھر تیار شہر ہو کر اپنی ماں کے گھر بھی جاتی ہے جہاں پر بھابی تو دیکھ کر اسرا کو بہت ہش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اسرا کتنی پیاری لگ رہی ہو آج کتنی عرصے کے بعد تمہیں یوں تیار دیکھا تمہیں زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھا تو اسرا بھی مسکرانے لگی اب ماں بھی تعریف کرتی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی اچھی لگ رہی ہے نا بس یوں ہی تیار شہا رہا کرو بیٹا کبھی بھی ہتھیار پھینکنی نہیں چاہیے تم زندگی کی طرف لوٹی مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا تو اسرا بھی کہنے لگی اگر ہتھیار ہوت سے گر جائے ماں پھر کیا کرنا چاہیے تو ماں بتا دیتی ہے بغیر ہتھیار کے لڑنا سیکھو گر گئے تو کیا ہوا میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے اپنی فتح کا یقین ہونا چاہیے مرشل کے بعد اب ماں اور بھابی سے اسرا کو کافی تسلیمی دی کہ اسے لگا وہ جو کچھ کر رہی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن سلطان اسرا کے بدلتے روئیے کو دیکھ کر کافی پریشان ہے کیا ہر اسرا کیا کرنا چاہتی ہے میں جو کہتا ہوں وہ مانتی ہی نہیں اس لئے وہ اسرا کو آس مانے کے لیے باہر لے جانے کا کہتا ہے تو اسرا فٹ سے مان چاہتی ہے اب اسرا اس پارے بھی مشل سے بھی بات کرتی ہے تو مشل تو سر پیٹ کر رہ گئی ارے کیا ضرورت تھی اتنی جلدی ماننے کی اتنی جلدی مردوں کی بات نہیں مانا کرتے تو اسرا بہت پریشان ہو گئی جیسے اس سے بہت بڑی کوئی گلتی ہو گئی تو پھر وہ سوری بھی کرتی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے تھا آئندہ میں اتنی جلدی نہیں مانوں گی اب یہاں پر سلطان جو کمرے سے موبائل کو چارجر سے اتارنے آیا تو یہاں پر مشل اور اسرا کی باتیں سن لیتا ہے جہاں پر سلطان کو معلوم پڑا کہ اسرا کے بدلاؤ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تو مشل کا ہے اب اسے مشل پر غصہ بھی آنے لگا لیکن پھر کھڑے ہو کر پوری بات بھی سنتا ہے جہاں پر مشل اسرا سے کہنے لگی وہ اسرار ہی اچھا تھا کاش تم نے اس سے شادی کی ہوتی اس خبتی سلطان سے نہیں جب سے اس کے ساتھ شادی کی ہے مجھے لگتا ہے تم ہسنا بھول گئی زندگی سے دور ہو چکی ہو اس سے اچھا تو اسرار تھا نا اب تو اسرا درنے لگی یا راستہ بات کرو کوئی سن لے گا تم چانتی ہونا دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں بہت مستہ ہو جائے گا لیکن اب جس نے سننا تھا اس نے تو سن دیا اب اسرا کی کلاس تو ضرور لگے گی لیکن اس کے علاوہ سلطان نے ٹھان رکھا ہے کہ مشل کو بھی سبق سکھائے گا اسے لگتا ہے کہ وہ جنیت کو مشل کے حلاف پھڑکائے گا اور مشل کا گھر اجار سکتا ہے لیکن یہ تو میس سلطان کے خوش فہمی ہے کیونکہ مشل اور جنیت ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں ویسے بھی اب تو سلطان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے کیونکہ چاندنی برا وقت بنتے ہوئے سلطان کی زندگی میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے پڑی کافی پریشان ہے نوفل سے کہنے لگی چاندنی کو سلطان کے پاس پھیجنے کا بہت ہی غلط پلان تھا میں جانتی ہوں سلطان اچھا انسان نہیں ہے وہ بہت جل لڑکیوں کو شیشے میں اتار لیتا ہے اور پھر لڑکیوں اس پر فدا ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی تری بھی اتنی کرتا ہے کہ دوسرے کو انجیکٹ کر لیتا ہے تو نوفل کہنے لگا فکر مت کرو ہم چاندنی کو ایک پل بھی اس کے پاس اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم بھینا اسے تھامنے کے لیے تم تو اس لیے ڈگمگا گئی کیونکہ تمہارے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں تھا لیکن چاندنی کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا فرنس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سلطان کا کوئی ارادہ کوئی پلان کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اب برا وقت ہے تو سلطان کا فرنس آپ سلطان کو کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جس نے اتنی ساری لڑکیوں کا دل دکھایا اور دل تو جیسے سلطان کے پاس ہے ہی نہیں ہر لڑکی کو صرف یوز کرنا ہی جانتا ہے ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ضرور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ